موسیبت کے بعد پریشانی کے بعد نماز اور صبر سے مدد مانگو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی اس سے پریشانی والے معاملات آتے تو نماز کی طرف تشریف لے جاتا ہے نماز ادا کرتے اور ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں ارے کچھ کر دو نا یار ارے بھائی کچھ کر دو نا یار ارے مولا کی بارکہ میں تو آ اپنے رب کی بارکہ میں سجدہ تو کر اپنے رب کے حضور حاضروں کا معافی تو مان کیا جب تیرے کس قصور کے سبب تجھ پر یہ پریشانی مسئیبت آئی ہے تیری خطا کو تکھڑی رکھتا ہے تیری بے باقی کو تکھڑی رکھتا ہے اور تیری سبی باقی تیرے یہ جرب اور تیری یہ بے شرمیوں کے سبب جو تتہ مسئیبت و پریشانی کے بادل آگئے اب تو جاتا ہے رب کی مخلوق کے بعد کہ میری پریشانی کو دور کرو اور تیری پریشانی وہی دور کرے گا جس نے تیرے لئے بادل کھڑے کر دیئے ہیں اور اس کے لئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو مت جاہ ادھر ادھر کی ٹھوکرے کھاتا پھرے گا اپنے رب کے حضور پہلے حاضر ہو کہ ہم اپنی بے باقی اپنا بے نمازی ہونا اپنا جھوٹا ہونا اپنا سودخور ہونا اپنا راشی ہونا اپنا بدیانت ہونا اپنا خائن ہونا اپنی تمام در گناہوں کی عمارت وہ کھڑی کیے ہوئے ہیں اور آج جب پریشانی اور مسئیبت کے بادل آگئے اب دوڑے ہو کسی اور کی طرف ارے وہاں مت درو اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور توبہ کرو تلافی کرو اپنے رب سے معافی مانگو مولا معاف کر دے تو ہی تنگی دینے والا ہے تو ہی کشاکی دینے والا ہے تیری بارگاہ میں توبہ لائیا تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے ارے یہ مسئیبت پریشانی کے بادل رب کی رحمت سے دور ہوں گے تم یہاں وہاں جاؤ گے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے دردر کی ٹھکرے کھاؤ گے بیک مانگتے پھرو گے یہ بھی زلت و خواری ہے تنگی تھی پریشانی تھی مسئیبت تھی یہ ساری کی ساری پریشانیات تمہارے دامال سے وابستہ ہوئی اب ایک عزت رہ گئی تھی وہ عزت بھی تم دعا پر لگانے کے لئے بازار میں آگئے اب عزت بھی نہ سمل سکی اور جس کے در پر گئے ہو اور تمہیں کسی سے پوٹی کوڑی بھی دی کیوں تمہاری مدد کے لئے اس کے دل میں جو رحم داخل کرے گا نہ وہ بھی میرا رب ہے اگر وہ ناراض ہے تو کوئی مددکار نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو راضی کرو اپنے رب کو اس کی بارکہ میں وسیلہ لاؤ اس کے پیارے محموب کا اس کی بارکہ میں وسیلہ لاؤ حضور غوث پاک کا اسی بارکہ میں وسیلہ لاؤ خلفہ راشدیر کا اس کی بارکہ میں وسیلہ لاؤ آئے میں مجی تحیدیر کا اس کے مقرب و نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ دے کر ارے اس کو راضی کرو مولا تو راضی ہو جا میں اپنی ساری خطاوں سے باز آیا رب پکارتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو رب پکارتا ہے مجھ پر توقل کرو ہم نہیں کرتے یہاں وہاں دوڑے بھاگے پھرتے اسباب کا منع نہیں ہے لیکن ہم نے اسباب پر اعتماد کر لیا اسباب پر اعتماد نہ کرنا اور اعتماد مصبب الاسباب پر کرنا یہ توقل ہے اسباب بھروے کا لائے جائیں گے بیمار ہوئے آپ نے دوائی لی یہ دوائی پر اعتماد نہیں ہے اس دوائی کے در شفاہ دینے والا رب ہے تو دوائی تو لیں گے کیونکہ دوائی یہ ایک سبب ہے مجھے رزق کمانا ہے روزی کمانا ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے تو رزق اس سے لینا ہے تو حلال ذریعے سے لونا اس کی نافرمان نہیں کر کے رزق کیوں لے رہے اس سے دیت تو اپنے نافرمانوں کے بھی رہے ہیں گناہ کاروں کو بھی رزق پر کشاد کی دے دیتا ہے اور نیکوں کاروں کو آزماش پر ڈال دیتا ہے اس کی مرضی ہے کسی کو ڈھل دیتا ہے اور کسی کو آزماش پر ڈال کر اس کی مغفرت کے ذریعے بنا دیتا ہے تو اس کی رحمت ہے